اسلام علیکم آئی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں؟ ہم امید کرتے ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے رحم دلیلہ سمیٹی کو خیریت سے ہوں موسم بہت بخصورت ہو رہا ہے اور میں نے سوچا کیوں نہ آج ہم چلتے ہیں صبح صبح چھت پہ اور جا کے انجوائی کرتے ہیں تھوڑی دن موسم کو تھوڑی سی ووک کرتے ہیں اور یہ اتنا پیارا موسم زبردستا جو کہ انسان کے موڈ کو بلکل فرش کر دیتا ہے بس ووک کرنے کے بعد میں نیچی آگئے اور سوچا کیوں نہ آج جو ہے وہ روم کی کلیننگ کر لی جائے دیپ کلیننگ کیونکہ روم بہت زیادہ گندہ ہو رہا تھا بہت زیادہ سے آسکل بارشی ہو رہی تھی اور خیر بارش بھی نہیں طوفان والی بارش ہو رہی تھی اور آندھی والی اور آندھی کی وجہ سے اور طوفان کی وجہ سے بہت زیادہ روم میں جو ہے وہ درست ہو رہی تھی تو میں نے سوچا کیوں نہ آج روم کی جو ہے وہ دیپ کلیننگ کر لی جائے بس پھر میں جو ہے نا سب سے پہلے پہلی سی وک کیے وک کرنے کے بعد موڈ کو فرش کیا پھر ہم آگیں جی اپنے روم میں یہاں پہ آکے ہم کر رہے ہیں اپنی روم کی ڈیپ کلیننگ کیونکہ یہ دیکھ لیں ونٹیلیشن ڈور ہے میں تھی روم میں دور اس کی وجہ سے بہت زیادہ جو ہے نا وہ ڈسٹ ہو جاتی ہے اور ویسے بھی میں کوشش یہی کرتی ہوں کہ ہفتے میں یا ویک میں ون جو ڈے ہیں نا وہ میں کبھی روم کی کلیننگ کا کر لیتی ہوں اور ون ڈے کیچن کلیننگ اسی طرح سے جو ہے میں ڈیز جو ہے وہ ڈیوائٹ کر لیتی ہوتی اس طرح سے جو ہے نا وہ ہمارے میرے لیے خاص طور پر ایسی ہو جاتا ہے اگر ایک دفعہ سارے گھر کی کلیننگ کر لی جائے تو وہ بہت زیادہ برڈن پڑ جاتا ہے بس اسی لئے میں ایسا کرتی ہوں کہ ویک میں ڈیسائٹ کر لیتی ہوں جیسے منڈے کو یا سچڈے کو میں نے جو نا وہ کچن کی جیسے کلیننگ کرنی ہے یا کچن اورگنائز کرنا ہے یا روم کی کلیننگ کرنی ہے تو آج میں نے شمانہ آنڈی کو بلایا تھا امی کے گھر میں نیچانڈی کام کرتی ہے ان کو اپنی ہیلپ کے لیے بلا لیا تھا کیونکہ بچوں کے ساتھ بھی مجھے بچوں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے گھر کو منیج کرنا کھانا وغیرہ بنانا ہوتا ہے اس وجہ سے بھی میں شمانہ آنڈی کو ساتھ لگا لیتی ہوتی ہوں پنکہ بھی بہت زیادہ گندہ ہو رہا تھا ویسے یہ منت میں میں دو دفعہ لازمی پنکہ کبھی خود صاف کر لیتی ہوں نہیں تو کبھی شمانہ آنڈی کو اپنے ساتھ لگا لیتی ہوتی ویسے بھی آج کل موسم کافی زیادہ چینج ہو گیا اور پنکہ کے اتنے زیادہ ضرورت نہیں پڑتی تو گندہ پنکہ اچھا نہیں لگتا روم میں پس اسی وجہ سے میں نے سوچا آج دروم کی جو ہے وہ ڈیپ لیننگ کر لی جائے اس کو اچھی طرح سے صاف کر لیا جائے اور اب میں یہی کروں گے کہ پنکہوں گا رکھو صاف کر کے پھر ان کو ریپ کر کے جو بند کر دوں گے پھر میں کسی دن ولاغ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ پنکہوں کو بھی ہم کس طرح سے ریپ کر کے رکھ سکتے ہیں ڈیپ لیننگ کرنے کے بعد میں آ چکی ہوں کیچر میں ٹھیک ہے جی اور موسم اتنا پیارا تھا میں نے سوچا کہ کیوں آج میں نہاری بنا لوں تو نہاری بنانے کے لئے سب سے پہلے میں نے کیا کیا دو میں نے لیے پیاس ان کو میں نے جو ہے نا وہ رفلی کاٹ لیا اور اس کے بعد ان کو میں نے براؤن کر لیا براؤن کر لیا اور پھر براؤن کرنے کے بعد دوسری طرح میں نے نا لسن ادر کا پیس تقریباً ون ٹیبل سپون کے قریب آئل کو گرم کیا اس کے اندر ہم نے لسن ادر کے پیس کو براؤن کر لیا براؤن کرنے کے بعد اب میں نے کیا کرنا ہے اس کے اندر تقریبہ نہائی کا جو گوشت بونگ کا جو گوشت ہوتا وہ میرے پاس ہے ڈیٹ کے لوگ کے قریب میں وہ اس کے اندر ایڈ کر دوں گے اور ایڈ کرنے کے بعد جو ہم اچھی طرح سے لسن ادرک کے پیس کے ساتھ جو بیف کو اچھی طرح سے ہم تقریبہ بھولیں گے پندرہ سے بیس منٹ لگیں گے اچھی طرح سے اس کو فرائی کریں گے جب تک بیف کا جو کلر ہے پھر ہم کیا کریں گے یہ جو میں نے پیازوں کو جو براؤن کیا ہے اس کو ہم بلینڈر لیں گے یعنی کے جگ لیں گے اس کے اندر ڈال لیں گے اور ایک کب میں دہی لوں گی اور نیا ہائری پیکٹ مسالہ لوں گی ڈال کے اس کو میں کر لوں گی گرائن کر لوں گی اور گرائن کرنے کے بعد جو پیسٹ ہوگا اس پیسٹ کے اندر ہم نے اس بیف کو ہم نے اچھی طرح سے بھون لینا تک بیس منٹ تک ہم اس کو بھونیں گے اس ٹائم تک بھونیں گے جب تک جو آئل آنا وہ اوپر نہ آ جائے بیس منٹ جب ہم اس کو اچھی طرح سے بھون لیں گے بھون لینے کے آپ انہاری کا جو مسال ہے وہ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کی ڈال سکتے میرے پاس بڑا پیکٹ تھے اس کے اندر دو پیکٹ ہوتے ہیں میں نے ایک پیکٹ اس کے اندر ڈال لیا ہے ڈیٹھ کے لوگ گوشٹ کے اندر اگر آپ لوگ زیادہ سپائسی کھانا چاہتے ہیں تو آپ ڈیٹھ پیکٹ بھی ڈال سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کلر جو ہے وہ چینج ہو چکا اب یہ جو میں نے پیسٹ پنایا ہے یہ میں اس کے اندر ڈال دوں گی اور پندرہ منٹ تک اس کو اچھی طرح سے بھون لوں گی اچھی طرح سے بھون لوں گی دیکھیں آئل اوپر آ چکا ہے ٹھیک ہے جی اور گوشٹ اچھی طرح سے ہم نے جو ہے نا وہ بھون لیا مسالے کے اندر جو مسالہ ہے نا وہ بہن بھائی کی طرح نا بلکل رچ بس گیا ہے اس گوشٹ کے اندر ٹھیک ہے اب میں نے کیا کیا ہے تقریباً ایک یہ ڈیٹھ کلو جو ہے وہ گوشٹ میں نے اس کے اندر دو جگ پانی کے ڈال دیا پانی اپنے حساب سے ڈال دیا کیونکہ ہم نے اس کو کیا کرنا ہے تقریباً چالیس منٹ جو ہےنا میں نے پریشر رکھنا آپ اپنے ککر کے مطابق جانا وہ پریشر بنا لیں ٹھیک ہے پریشر بنانے کے بعد بھی ایک ٹیبل سپون میں نے لیا تھا کون فلور اور ایک ٹیبل سپون میں نے لیا تھا آٹھا ٹھیک ہے اس کو پانی میں ڈال کے اینڈ میں اس کے اندر ڈال دیا اور جو شوربہ تھوڑا سا ٹھیک کر لی تو مزے دار سی نیہری میری ڈڈی ہوگی نیہری وغیرہ بنانے کے بعد کھانا وغیرہ کھانے کے بعد میں آر وکاس تھوڑی دیرہ ہمارکیٹ چلے گئے تھے کیونکہ مجھے کچھ چیزیں وغیرہ لینی تھی ٹھیک ہے اور ماروش واطمہ یہاں پہ جو ہے وہ ماشاءاللہ سے ایک سال اور چھئی ماں کی بچی بنی ہوئی ہے جس کو میں نے اٹھا لیا ہے ٹھیک ہے جی یہاں پہ مجھے کچھ چیزیں وغیرہ لینی تھی گھر میں جیسے میں ہماروکر آ دیتے ہیں آگے کافی گیدلنگ ہونی ہے اگلے ولوگز میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ میرے گھر میں کنوں نے آنا اور میں کیوں ساری تیاریہ ہم گئے رہے ہیں اور کیوں کرنیوں پس کچھن کا سمانوگارہ لینا تھا ٹھیک ہے پھر واپسی پہ یہ ہم لوگوں نے یہاں کے فیمس چپل کو آبیں وہ لے لی کیونکہ کھانا کیا رکھانا تھا سارے شوپنگ شوپنگ کر کے ہم گھر آگئے ٹھیک ہے اور گھر آگے پھر کھانا چاہنا ہے اور اس کے بعد بچوں کو سلائے میں نے ریسٹ کر لی اور اس کے ساتھ کرتے ہیں اپنے ولوگ کو اینڈ تو امید کرتی ہوں آپ کو میرا ولوگ اچھا لگا ہوگا اگر ولوگر چل لگ ہو ریسپی چی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کا میری ریسپی کیسے لگی میرا ولوگ کیسے لگا اللہ حافظ